اسلام علیکم ویلکم بیک نماز لازمی بڑھا کریں نماز بہت زیادہ ضروری ہے انسان کو پرسکون رکھنے کے لئے یعنی کہ اپنے آپ کو اگر آپ لوگ پرسکون رکھنا چاہتے ہیں سکون کی بھری ہوئی لائف آپ لوگ جینا چاہتے ہیں تو نماز لازمی بڑھا کریں آپ کی لائف میں سکون خود با خود ہی پیدا ہو جائے گا یہاں پہ اچھا خیر آدم کے ٹائم میں نے نماز پڑھ کے یعنی کہ زہور کے بعد میں نے کہا بچوں کو تھوڑے سے رس کھلا دوں یہ کل ہی ہم لوگ لے کے آئے تھی لیکن یہ والے رس بچوں کو پسند نہیں آئے تو ابھی تو میں خود دیکھ رہی تھی لیکن جب میں نے ان کو اپن کیا تو وہ مجھے خود جب میں نے پہلے میں ہر چیز کا میں ہی ٹیسٹ کرتی ہوں اور تب ہی مجھے لگتا ہے وہ میرا تھوڑا سا ویٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے پھر میں بچوں کو دیتی ہوں جب میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا میں نے کہا اب جو ہے یہ بچے نہیں کھائیں گے وہی بچوں کو بھی نہیں اچھا لگا میں بہت زیادہ ڈیس آٹھ ہوئی تھی اچھا خیر یہاں پہ جو ہے وہ میں بنا رہی تھی گرین ٹی آپ سب کوئی پتا ہے کہ میں جو ہے وہ آج کل گرین ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پی رہی ہوں دو دفعہ دن میں پی لیتی ہوں تین دفعہ پی لیتی ہوں ایک دفعہ جو ہے فرس ٹائم لازوی ہے میں نے بھئی پینی ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ اپنا سٹائل ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے بناتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بنائیں لیکن میں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی بوائل کر کے اس کے اندر جو ہے وہ یہ والی جو ہوتی ہے گرین ٹی یہ ڈال کے سرہاں سے پی لیتی ہوں اچھا خیر ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کو کامیاب ہوتا ہوا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یقین کریں آپ لوگ کے ہزبنڈ ہوں گے وہ یا آپ لوگ کی وائف ہے وہ آپ کے بہن بھائی میں سے بھی کوئی ایک میں سب کی بات نہیں کرتی یقین کریں ہر کوئی جو ہے وہ آپ سے مطلب جیلسی فیل کرتا ہے کہیں نہ کہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ماں باگ ہوتے ہیں بہت زیادہ جو کہ بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آج ہم لوگ اسی ٹوپک پر بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنی خوشوں کو بھی بھی چھپانا پڑتا ہے نظر لگ جاتی ہے بہت زیادہ نظر لگتی ہے یہ میں یہ نہیں کہتی حالانکہ میں نظر کو نہیں مانتی تھی میں کہتی تھی نظر جو ہے وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی لوگ جو ہے وہ ایسے کہہ دیتے ہیں یہ دو تین دفعہ میں ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب میں نے سعودی آنا ہوتا تھا تو میں نے سب کو بتا دیتی تھی کہ میں سعودیہ جا رہی ہوں یہ ہو گیا مطلب بہت زیادہ خوش ہوتی تھی لیکن وہی خوشی جو ہے وہ مجھے راست ہی نہیں آتی تھی مطلب کوئی نہ کوئی مسئلے جو ہے وہ بنتے رہے ہیں بیسٹ میں میری بیٹی بھی مار ہوگی تو یہ حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیں جو ہے وائٹ کرنا چاہیے اور بس جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ کامیابی کی سیڈی چٹھتے جائیں اور باقی سب کی باتوں کو اگنور کریں حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بیچاری کلڑکی جو ہے وہ بغیر فیس کے بھی جو ہے وہ میند کر رہی ہے یوٹیوب پہ کامیاب ہو رہی ہے تو وہاں پیس کی جو ہے وہ رشتے دار بھی اس پہ جو ہے وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ یوٹیوب چھڑوا دو ایسا کر دو اب اس کے بعد جو ہے وہ صدرہ ہے صدرہ ایکس جن کا چینل ہے وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے اور لیکن وہ جو ہے کیا مسئلہ ہے اس کی ساس اور نند کو اس کے ساتھ اس کی میں نے دو تین ویڈیوز دیکھی اس کی تین بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے تو مجھے جو ہے میں خود سیڈ ہوئی حالانکہ وہ اپنے ہزبنڈ سے زیادہ کماری ہے لیکن اس کی ہزبنڈ اس کو جو ہے وہ ویلیو ہی نہیں دیتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ پیسوں پہ ختم نہیں ہوتی تو بس یہ ہے کہ ہزبنڈ آپ لوگوں کے اچھے ہونے چاہیے کس میں جو ہے وہ آپ کی پلٹ جاتی ہے کہ آپ کے اگر ہزبنڈ اچھے ہیں اگر آپ کی ہزبنڈ ہی نہیں اچھے تو آپ کی کس میں جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی چاہے دنیا کا آپ جو ہے جو مرضی کچھ حاصل کر لیں اور یہاں پہ میں یہی بات کر رہی تھی کہ آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ چھپائے کریں بس آپ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں لوگ جو بولتے ہیں جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں جن کا چینل ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا ہے وہ یقین کریں انہوں نے جو ہے وہ اپنی آپ کی گھر آکے رہنے لگی اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے آج جو ہے وہ مثلا ساہ سرنند کی باتوں میں آکے اگر اس نے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل چھوڑ دیا تو کل کو مرضی وہ بہت زیادہ پچھتائیں گی کیونکہ آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھا ان کر رہی ہیں تو کل کو جو ہے وہ یہ چیزیں سب کو چھوڑ دیتی ہیں یہ ساہ سرنند جو ہے وہ جیلسی میں آکے ہی اس کو کہہ رہی ہوں گی ورنہ جتنا اچھا وہ ان کر رہی ہیں تو ان کو حق نہیں بنتا اس میں جو ہے وہ بولنے کو تو اس کے ہزبن نے جو ہے وہ بتا رہی تھی اس کے جو ہے میں ولوگز دیکھتی رہتی ہوں تو کہہ رہی تھی میری ہزبن نے مجھے نہیں کہا کہ آپ جو ہے واپس آجو کیا بات ہوئی ہے مطلب ایک تفاہ بندہ جو ہے وہ پوچھی لیتا ہے نا کہ کیا بات ہے مطلب ہمیشہ جو ہے وہ دونوں سائٹس پہ سننے چاہیے دونوں سائٹس پہ اور یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ ماں جو ہے وہ ہاں ماں کی ہمیشہ جو ہے رسپیکٹ کلاس میں کرنی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ چوڑ کے اپنی جو ہے وہ بیوی کو برا بھلا کہتے رہیں اور بس یہ ہی ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا اپنے بارے میں اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے آپ کو جو ہے وہ کامیابی کو چھونا ہے لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں اسی طرح سے جو ہے وہ سسرال میں بھی ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اگر سسرال جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے مطلب بہو اور ساس میں پیار ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ آنٹی ساس کہہ لیں چاہے وہ پپو ساس کہہ لیں یا محلے کی کوئی عورت مطلب کوئی نہ کوئی آپ کے خاندان میں بھی ایسا لازمی ہوتا ہے جن کو یہ بات نہیں اچھے لگتی کہ آپ جو ہے وہ انہی میں اتنا پیار ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مطلب بات اس رہاں کی کر دیتی ہیں یا تو مطلب ساس کو حسانے لگتا ہے یا بہو کے دل میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ مطلب اس رہاں سے ہوتا ہے مطلب ایسی بات ہے تو آپ لوگوں کو نا اگر شادی کے جو ہے وہ شروع شروع میں ہی جانس لینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی محلے کی یا کوئی بھی عورت کوئی بھی کہہ لیاں کوئی بھی ماسی ساس یا آپ کی مائکے کی طرف سے ہو گیا کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی سسرال کے بارے میں بات کرتی ہے تو آپ لوگوں کو پہلے خود ابظرف کرنا چاہیے کہ کیا یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایسی ہی بات ہے اگر وہ دیکھیں کہ اگر وہ خود سے بات کر گیا نا تو آپ لوگ ایسا کریں کہ اس عورت سے جو ہے وہ مطلب دور رہنا شروع کر دیں وہ جب آپ کے گھر میں آتی ہے ہاں چاہے پانی کا پوچھیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ مطلب میرے بچے رو رہے ہیں جو بھی ہے یا مطلب میں نے کھانا بنانا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ جائیں اور جو ہے وہ مطلب اس کی کمپنی نہ جوائن کریں ٹھیک ہے اور آپ کے مائنڈ میں بھی اس طرح ہاں کی کوئی باتیں نہیں آئیں گی اور مطلب آپ اس طرح ہاں سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ عورت ہمارے گھر نہ آئیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری شادی کو پانچ چھ سال ہوئے ہیں اور ہم کسی کو منع کرنے کے وہ ہمارے گھر میں نہ آئے اس طرح سے سسرال میں بھی نیگٹیو جو ہے وہ ایک جائے گا آپ کا کیا آپ نیگٹیو رول کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں روک رہی ہیں بس آپ خود ہی کنارہ کشی کرنا شروع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کی وہ ساس بھی مت بیٹھے یا آپ سے وہ لڑ رہی ہے مطلب وہ عورت گئی ہے تو آپ کے ساتھ وہ لڑنا شروع ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہی ہو جانا ہے لیکن مطلب ایسے لوگوں سے جو ہے وہ وائٹ لاس می کرنا چاہیے اور بس میں اتنا ہی سہی کہوں گی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کہ اگر آپ کے ہسپنٹ جو ہے وہ آپ کے دیور کے یا جیٹ کے یا دیورہ مطلب جو بھی ہے مطلب کہ نند سوری تو اس کے بچوں کو پیار کرتے ہیں نا تو آپ ایسی باتیں فیل نہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ مطلب خود آپ کو جیسے آپ کے ہسپنٹ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بچوں کو پیار کرتے ہیں نا تو آپ بھی ایسا فیل کریں کہ آپ کو وہ بچے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیار مطلب دینے کی بچوں کو کوشش کریں ایسا ہوتا ہے میں نے کہ ایک وائف ہوتی ہے اور اس کے جو ہسپنٹ ہوگے اس نے اپنے جو ہے وہ جیٹ کے دیور کے یا نند کی بچوں کو بلالیا تو اس وائف کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میرا ہسپنٹ مجھ سے چھین لیں گی یا اس طرح سے تو آپ لوگ ایسا کیوں سوچتی ہیں جو آپ کے ہسپنٹ ہیں وہ تو آپ کے ہی رہنے ہیں نا تو بس یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسپنٹ جو ہے وہ پیار تھوڑا سا دکھا رہے ہیں تو آپ بھی دکھا دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ مشکلوں کا سامنا آپ لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے آئی ہاپ آپ کو میرا یہ والا ویلوگ اچھا لگا ہوگا کوئنٹس میں آپ لوگ مجھ سے کچھ بھی پھوئی سکتی ہیں اور بچے جو ہے وہ ابھی سے اور رہی تھی میرہ اٹھ گی تھی میرہ کو میں نے شازین کے ساتھ بٹھا کے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا بیٹ کو جو ہے وہ نیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ میرہ کو میں دیکھ رہی تھی میرہ جو ہے وہ اٹھتے وقت روتی نہیں ہے اور یہ ہے لیکن شازین جو ہے وہ جیسے اٹھتا ہے اس کا جو ہے وہ موڑ خراب ہوتا ہے اور یقین کریں یہ بات مجھے بہت زیادہ خصہ آتا ہے کہ شازین جو ہے جب اٹھتا ہے تو اس کا موڑ خراب ہوتا ہے اور میرہ ماشاءاللہ سے اٹھتی ہے تو وہ ہسے ہوئی اٹھتی ہے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے میرہ کی اور شازین پہ خصہ آتا ہے کہ شازین جو ہے وہ اس طرح سے کیوں کرتا ہے آج یہ تھا آج کا ہمارا ولوگ اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کمنٹس لازمی کر دیا کریں میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جب بھی ایک سبکرائبر بڑھتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعے میں جو ہے وہ مجھے میری میند کا پھل مل رہا ہے اور بس آپ لوگ پھر میں اگین کہوں گی کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے رکھے گا اپنے دعا میں یاد اللہ حافظ